موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرقین مکہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے راستے میں اور اپنی مشن میں لگے ہوئے ہیں مشرقین مکہ نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے الگ الگ ہتکنڈے اور الگ الگ حربیں آزمائے لیکن اب تک سارے حربیں ساری تدبیریں ناکام رہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اب مشرقین مکہ نئے نئے انداز سے سامنے آ رہے ہیں اور اس دعوت توحید کو روکنے کے لیے الگ الگ طریقے ان لوگوں نے آزمانہ شروع کر دیا مقابلے کا ایک راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہسی کرتے تھے آپ کی تحقیر کرتے تھے آپ کے ساتھ استہزہ اور مذاق کرتے تھے اور آپ کی تقزیب کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ اے لوگوں جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے یہ تو پاگل ہے یہ تو پاگل ہے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹا ہے یہ جادوگر ہے یہ جھوٹی باتیں تمہارے درمیان بیان کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے تھے اور آپ کے عزت کے ساتھ کھلوار کرتے تھے اور جو آپ کے اوپر ایمان لائے ان کے بارے میں کہتے تھے کیا یہی وہ حضرات ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے اس طریقے سے وہ لوگ مزاق اڑاتے تھے مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ نبی کا حوصلہ ٹوٹ جائے تاکہ صحابہ کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور یہ اپنی موت آپ مر جائیں لیکن حق کا کافلہ رکتا نہیں ہے دعوت توحید میں کوئی کمی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے اندر لگے رہے اسی طریقے سے لوگوں نے ایک اور راستہ ایک اور طریقہ اختیار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آپ کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیا آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا اس کی شکل و صورت کو بگار دینے کی کوشش کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھاننے لگے کہنے لگے یہ تو بہت جھوٹی اور منگھرد باتیں ہیں جس کو اس بندے نے گڑھ لیا ہے اس بندے نے اپنی طرف سے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں اور کہتے تھے کہ یہ رسول ہے یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی جاتا ہے یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ان لوگوں نے آزمایا مقابلہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں انہوں نے لوگوں کو واقعات اور افسان منگھڑت کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیا اس مقصد کے لیے باقاعدہ نظر بن حارس نے ٹریننگ لی شام کے شہر حیرہ میں جا کر کے وہاں وہ گیا اور اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے سیکھے سنے اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی دین کی دعوت دیتے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تو بعد میں یہ ان لوگوں کے سامنے واقعات افسانیں منگھڑت کہانیاں بیان کرتا اسی زمن میں اللہ نے قرآن کی اس آیت کا نزول کیا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں قصے افسانیں منگھڑت کہانیاں تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور اللہ کی باتوں کا وہ مزاق اڑاتے ہیں ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والوں نے ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ سودے بازیاں کرنا شروع کر دیا کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھوڑا لو تھوڑا دو یعنی گیو اینڈ ٹیک کا فرمولہ اپنانا شروع کر دیا کہنے لگے اے محمد اگر آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تو ہم بھی تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں گے اسد بن عبدالعزہ اسی طریقے سے عاص بن وائل امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ یہ چند لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں تھوڑا ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے یہ آفر کیا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے جھگڑا ختم ہو جائے گا بات ایمان کی تھی بات توحید کی تھی بات عقیدے کی تھی اللہ نے قرآن کی آیت کا نزول کیا مکمل سورہ نازل کر دی قل یا ایوہالکافرون کہہ دو اے کافروں میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اور آخیر میں اللہ نے کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينُ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین یعنی میرا دین سچا ہے میرا دین مکمل ہے اور میرا دین اللہ کا دین ہے میں اسی دین پر چلوں گا اس سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تو یہ مختلف طریقے تھے مختلف راستے مختلف حربے تھے مقابلہ کرنے کے لیے جو مشرقین مکہ نے اختیار کیے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان تمام طریقوں میں ناکام رہے اور کہیں بھی کامیابی ان کو ہاتھ نہیں لگی اور جب ان ساری چیزوں میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے کونسا راستہ اختیار کیا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں جانیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ